ہم شروع کرتے ہیں یہ سی ایکس کیا چیز ہے اچھا ڈائلوگ فلو کی آر تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتا دوں ڈائلوگ فلو کا جو پرانا نام ہے وہ تھا اپی آئی ڈاٹ اے آئی اور وہ کچھ لڑکوں نے بنایا تھا پھر بعد میں اس کو کیا کر لیا گوگل نے ایکوائر کر لیا اور اس کا نام چینج کر کے ڈائلوگ فلو کر دیا ٹھیک ہے اور ڈائلوگ فلو جب اس کا نام ہوا تو اس میں بہت ساری چینجز لے کر آئی ہے یہ سٹینڈ ڈالون ایک پلیٹ فارم تھا اس کو گوگل کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا انہوں نے اس کا جو ساری کی ساری ریسورس تھی اندر وہ گوگل کے ساتھ اسوسیئیٹ کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ جی ڈائلوگ فلو جب یہ سٹیبل ہو گیا تو ڈائلوگ فلو وی ٹو لے کر آئی ہے ٹھیک ہے اچھا وی ٹو میں انہوں نے کیا کیا ذرا جو انپوٹ آؤٹپوٹ کے جو پیرامیٹرز تھے جو ان کی اپی آئیز تھی اس کو کافیت تک چینج کیا ٹھیک ہے انٹیگریشن وغیرہ جو معاملات تھی اس کو کافیت تک چینج کیا اور ڈائلوگ فلو جو وی ٹو ہے وہ اس وقت کس نام سے اویلیبل ہے اس نام وہ اس وقت ڈائلوگ فلو ای ایس کے نام سے اویلیبل ہے صحیح ہے ڈائلوگ فلو ای ایس جو ہے نا وہ اصل میں کیا ہے ڈائلوگ فلو وی ٹو ہے ٹھیک ہے میں آپ کو وی ٹو کا جو بھی دکھا دیتا ہوں جو ڈیش بورڈ ہے نا وی ٹو کا کس طرح کا دکھتا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیسا ہے آچہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے جو ڈیا لگ فلو وی ٹو کا جو ڈیش بورڈ ہے نا sympathetic اس سے پہلے یہ سارے اس کے اندر شروع존 بنے میں ہیں ٹیک ہے جو ایپس اس کے اندر ساری بنائی ہوئے میں نے تو اس سے پچھلا جو سیکشن تھا سہلانی میں جو چیٹ بارٹ کا کورس چل رہا ہے یہ بیج 3 ہے آپ کا تو بیج 2 تک جو ہے وہ ڈائیلوگ فلو کا یہ والا ورجن پڑھاتے رہے ہیں اچھا اس کا ریزن یہ تھا کہ اس کے بعد جو ورجن آیا ہے that is called v3 ڈائیلوگ فلو v3 یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ cx ڈائیلوگ فلو cx جو ہے یہ ایکچلی v3 ہے اس کا اچھا v3 میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس ui کو completely change کر دیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو modular کر دیا ہے modular کا مطلب ہے کہ جو کام ایک page کے اوپر ہوا کرتا تھا اور وہ ایک ساتھ tightly coupled ہوتا تھا اس کو انہوں نے کیا کر دیا ہے decouple کر دیا ہے اور چار پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اس ایک page کو جس کی وجہ سے کافی flexibility ملی ہے پھر ui کو ذرا سا انہوں نے flow chart type کا بنا دیا ہے جس سے سمجھنے میں آسان ہوتا ہے کیونکہ ڈائیلوگ فلو کا مطلب ہے کہ ڈائیلوگز بنا رہے ہوں گے کہ ڈائیلوگز کو ڈیزائن کر رہے ہوں گے تو اس کو کافی حد تک flow chart جیسا ui اب اس کے اندر بن رہا ہوتا ہے تو جس سے آپ کو ui کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے جب بڑا چائٹ بوٹ آپ بناتے ہیں تو اس کے لئے کافی انہوں نے اس کے اندر improvements کی ہیں اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی release ہوئے اس کو release ہوئے میں اچھا خاصا time ہو گیا ہے لیکن پچھلے section تک جو اس کو نہ پڑھانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر بہت سارے بگز تھے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ایک تو بگز تھے اس ٹیبل نہیں تھا یہ some time کچھ چیز کرو نا وہ ویسے ہوتی نہیں تھی some time وہ چیز save نہیں ہوتی تھی اور وہ پھر مطلب اس طرح سے behave نہیں کر رہی ہوتی جیسے ہم expect کر رہے ہوتے تھے ایک تو یہ issue تو ہائی اپنی جگہ اچھا ایک اور issue بھی تھا جو بولنے میں میں بالکل clearly میں بتاؤں گا کہ مجھے سمجھ بھی بھی آتا تھا کہ یہ ہے کیا بھلا اچھا کیوں نہیں سمجھ آتا تھا وہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا تھا کہ بھائی انٹرنیٹ پر جتنی بھی resource ہے نا اس کی وہ جس طریقے سے اس کو چلانا بتا رہی ہیں یہ ویسے چلتا ہی نہیں ہے انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز ہیں جتنی بھی resource ہیں جو میں نے دیکھی ہیں نا وہ اس کو ایک پتہ نہیں کس طریقے سے چلانا بتاتے ہیں اور اس کی اپنی documentation میں بھی اس کو نا اچھا documentation میں انہوں نے مور اور لیس کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں یہ یہ نہیں بولتے کہ اس کو چلانا کیسے بس وہ بتا دیتے ہیں کہ اچھا یہ چیز یہ کرتی ہے یہ چیز یہ کرتی ہے اب آپ اس کو جوڑنا کس طرح یہ نہیں بتاتے official documentation میں جو بھی ہم یہ کھول کے بھی سامنے رکھی بھی ہے لیکن جو guides ہیں ان کی جو official ویڈیوز ہیں جو ٹوٹیوریل اور جو آپ کے پاس جو دوسرے جو گورے ہیں اچھا ویسے تو ریسورس ہے بھی بہت کم لیکن جو ہے نا وہ اس طریقے سے بتا رہے ہیں یہ اس طریقے سے چلتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو بڑی مشکلوں سے میں نے ایکسپلور کر کر کے کر کر کے اور جو ہے نا اس کو چیزوں کو سٹڈی کر کر کے اب فائنالی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہاں یار اب مجھے سمجھ آئے گی یہ چلتا کیسے ٹھیک ہے دیکھیں گے تو اس میں وہ بلکل ایک دوسرے طریقے سے بتا رہا ہوگا جو بلکل شاید آپ کو سمجھ آجے کیونکہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اب جب تک تو شاید آپ کو میک سنس لگے لیکن مجھے تو بلکل ہی نانسنس لگتا ہے ویل تو اچھا ابھی بھی جو ڈائلوگ فلو کا یہ سی ایکس والا ورجان ہے اس کے اوپر میں نے پروڈکشن میں کوئی اپ نہیں بنائی ہے تو یہ میرے لئے ایک نیا پلیٹ فارم ہے اچھا جہاں تک بات رہی وی ٹو کی تو وی ٹو میں پچھلے تین چار دفعہ میں پڑھا چکا ہوں وی ٹو کی میں نے جو سب سے پہلا ٹیٹوریل میں نے بنایا تھا وی ٹو کا وہ یو ڈائمی پہ پڑھا ہوئے تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کونسپٹ سارے وہ سیم ہی ہیں پتہ نہیں میں تین چار سال پہلے بنایا تھا تو وی ٹو اگر کسی نے پڑھنا ہے مثال کے دور پہ تو وہ میں تین چار دفعہ پڑھا چکا ہوں اور وہ میرے یو ٹیوب چینل پہ ڈیفرنٹ پلیلسٹ کے اندر آپ کو وہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ اب وی ٹو سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اب ہم وی ٹری پہ آ جاتے ہیں اچھا ایک اور بات بھی وی ٹری کے بارے میں سمجھ لیں اصل میں تو جتنے بھی پروجیکٹس اس وقت مارکٹ میں موجود ہیں جو چیٹ بارڈ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ سارے کام نا وی ٹو پہ ہو جاتے ہیں شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں خود بھی ذرا دیر سے مووو ہوں اس والے پہ اس وقت مارکٹ میں جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں جتنی بھی جتنے بھی پروجیکٹس آپ کو دیکھنے میں ملیں گے ٹھیک ہے وہ سارا مجھے لگتا ہے کہ وی ٹو پہ ہو جائے گا ابھی تک مطلب اس کو وی ٹری کو ریلیز ہوئے پہ اچھا خاصا ٹائم ہو گئے دو تین سال ہو گئے یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے لیکن ابھی بھی اگر میرے پاس کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اچھا یہ کام ہے یہ تو وی ٹو پہ ہوئی نہیں سکتا اس طرح کا آج تک نہیں ہوا تو سارے کام وی ٹو پہ ہو جاتے ہیں انہوں نے سی ایکس جو نام رکھا ہے اسٹینڈس ور کسٹمر ایکسپیرینس تو اس کے اندر جسٹ ایکسپیرینس کو ذرا بہتر بنایا چیزوں کو موڈیولر کر دیا فنکشنیلٹی ساری اس کے اندر بھی وہی ہیں جو کور کانسپٹس ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر وہی ہیں ٹھیک ہے پیچھے جو الگورثم لگا ہوئے اس کے اندر وہ بھی مور اور لیس سین ہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو اے آئی کا جو الگورثم ہے وہ وی ٹو سے امپروف نہیں ہے وہ کہیں پہ بھی انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ ہم نے اپنے اے آئی کے الگورثم کو امپروف کیا ہے الگورثم وہی ہے اے آئی والا صحیح ہے ذرا یو آئی چینج ہوئی ہے چیزیں موڈیولر ہو گئی ہیں اور ایکسپیرینس کو بہتر بنانے پر اس پر زیادہ کام کیا گیا ہے اچھا کچھ فیچرز بھی اس کے اندر ہے جو وی ٹو میں نہیں تھے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی مور اور لیس وہ یو آئی بیس فیچر ہے مثال کے دور پہ اگر آپ کے بعد دو سرور ہے تو وی ٹو کے اندر یہ پوسیبل نہیں تھا کہ آپ دو سرور کو ایک ساتھ کنیکٹ کر دیں اس کے اندر یہ چیز انہوں نے پوسیبل کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں اچھا جیسے وی ٹو میں ایک چیز ہوتی تھی انٹنٹ ابھی تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ابھی آپ کو پتا نہیں انٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے لیکن وی ٹو کے اندر کیا ہوتا تھا انٹنٹ آپ کو ہر دفعہ بنانا پڑتا تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ انٹنٹ آپ ایک دفعہ بنا کے اس کو ری یوز بھی کر سکتا ہے یعنی دو تین جگہوں پہ ایک ہی انٹنٹ کو آپ ری یوز بھی کر سکتا ہے تو ذرا ری یوزیبلٹی وغیرہ کے پرسپیکٹیو سے نا تو یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس سے اس کا تعلق ہے تو مین فنکشنیلٹی اس کے اندر جو ہے نا مور اور لیس وہی ہے اچھا اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے یہ سب سے پہلا پیج ہے ڈاکیمنٹ کا یہاں پہ ذرا پڑھ لیتے ہیں جی ڈائیلوگ فلو سی ایکس پروائیڈ نیو وے آف ڈیزائننگ ایجنٹس اچھا ایجنٹس کیا ہوتا ہے ڈائیلوگ فلو کے اندر جو ایپ بنتی ہے اس کو یہ ایجنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم گوگل کلاوڈ گوگل ایپ انجن پہ جاتے ہیں تو وہاں ایک ایپ بناتے ہیں اس کے اندر ڈیپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مانگو ڈی بی ایٹلس پہ جاتے ہیں وہاں پہ کلسٹر بناتے ہیں اور کلسٹر میں پش کرتے ہیں اپنا ڈیٹا یہاں پہ کیا کرتے ہیں آپ ڈائیلوگ فلو سی ایکس میں جا کے ایجنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے وی ٹو میں بھی اس کو ایجنٹ کہتے تھے وی ٹری میں بھی اس کو ایجنٹ کہتے ہیں اور اس کے اندر پھر آپ جو سارا کا سارا وہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا ٹیکنگ ایسٹیٹ مشین اپروچ ٹو ایجنٹ ڈیزائن اب یہ کہہ رہا ہے کہ نیا وے ہے ایجنٹ بنانے کا اور اس کی جو اپروچ ہے وہ کون سی ہے وہ اسٹیٹ مشین اپروچ ہے اب کون مجھے آپ میں سے یہ بتائے گا کہ اسٹیٹ مشین کسی اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی والے لوگ جو یونیورسٹی میں پڑ چکے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے اسٹیٹ مشین کی آجیز ہوتی ہے تو پلیز آپ میں سے کوئی بتائے اگر کسی کو پتا ہے تو کسی کو بھی نہیں پتا تو چلو یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے اس کی ڈیفنیشن اس کی ڈیفنیشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ مشین آٹومیشن جو ہے وہ فائنائیٹ آٹومیشن اور سمپلی اسٹیٹ مشین is a ماتھمیٹیکل موڈل of کمپیوٹیشن it is ابسٹرک مشین that can be exactly one of فائنائیٹ number of state at any given time ٹھیک ہے اسٹیٹ مشین یہ ہوتا ہے کہ ایک مشین کی دو یا تین یا چار اسٹیٹ ہو سکتی ہے ایک وقت میں صحیح ہے لیکن وہ number of اسٹیٹ وہ فائنائیٹ ہوگا وہ وہ انفائنائیٹ نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر ایک بلب ہے وہ ایک وقت میں یا تو آن ہوگا یا تو آف ہوگا کوئی تیسری اسٹیٹ نہیں ہو سکتی تو اسی طریقے سے اگر کوئی کوئی مشین اگر جیسے سلائی مشین ہے تو سلائی مشین کے اندر بلب میں تو صرف on off ہے سلائی مشین کے اندر کچھ لیورز ہوتے ہیں جو پر نیچے کر رہے ہوتی ہیں آپ اس کو ہے نا تو اب اس میں تین چار ویریابل ہیں 報導 میں تو ایک تھا سرف اس میں تین چار ویریابل ہیں بلکہ سلائی مشین چاہید تمہیں سمجھنا ہے سلائے مشین تو پتہ نہیں تم میں سے زیادہ رہوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی کھول کے کہ ہوتی کیسی ہے ہے نا اوپر سے دور سے دیکھی ہوگی اچھا یہ سلائے مشین ہے تو تمہوں کو کوئی ایسی اگزیمپل دینی پڑے گی ہاں اے سی ہے اے سی ہے نا اے سی بھی تو اگر اے سی کی مثال میں دوں تو جیسے اے سی جو ہے نا ایک وقت میں آن آف بھی ہو سکتا ہے لیکن سات میں اس کا ایک موڈ ہوگا اس کے اندار تین یا چار موڈ ہوتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک ہو گئی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ موڈ ہو ہی نا کوئی ایک موڈ ہوگا ابھی اس وقت یہ کول موڈ پہ ٹھیک ہے پھر تیسری ایک سٹیٹ ہے تیسرا ایک ویریابل ہے جو اس کا ڈگریس ہے کہ کتنے ڈگریس پہ سیٹ ہے یہ تو وہ کیا ہے وہ سولہ سے لے کے ٹوانٹی نائن یا تھرٹی تک ہوتا ہے شاید ایسی میں نا ٹھیک ہے جو بھی ہوگا اس ایسی کا تو سولہ سے لے کے ٹوانٹی نائن یا تھرٹی تک ہوتا ہے تو یہ بائیس پہ سوا ٹھیک ہے اور اس میں کیا سٹیٹ ہوتی ہے کہ جس کا سوئنگ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سوئنگیں ہے یا نوٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ویریابل ہو گیا اچھا سوئنگیں میں یہ سنو کے علاوہ تین چار سٹیٹ اور بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ اٹاک پہ درمیان میں یا نیچے یہ بھی ہو سکتا ہے نا اور ایک ہوتا ہے آٹو تو یہ ایک ویریابل ہے تو یہ سٹیٹ ماشین جوانا اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ایک سٹیٹ کے اندر ہو گئی ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ ویریابل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اچھا اس کا نمبر انفائنائیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا انفائنائیٹ کا مطلب کیا ہے جیسے یہ لیپ ٹوپ ہے لیپ ٹوپ کی سکرین بے اس وقت کیا ہے وہ کوئی فکس ویریابل نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ انفائنائیٹ ہے مطلب انفائنائیٹ تو نہیں ہے اگر میتھمائٹکس کے سینس میں دیکھا رہا ہے انفائنائیٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ساری چیزیں فائنائیٹ ہی ہوتی ہیں مطلب نمبر آف اے ار میں مولیکیول جو ہیں پوری دنیا میں وہ بھی فائنائیٹ ہی ہیں ٹھیک ہے نمبر آف مولیکیول جو اوشیانز میں وہ بھی فائنائیٹ ہی ہیں انفائنائیٹ نہیں ہے وہ تو لیکن اس کی سکرین پر اس وقت کیا چیز موجود ہے یہ کوئی سٹیٹ فکس نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی اوپر نا اچھا تو واپس آ جاتے ہیں ادھر اچھا کہہ رہا ہے کہ This gives you clear and explicit control over a conversation a better end user experience and a better development workflow اچھا اب یہ سٹیٹ مشین کو نا انشاءاللہ بعد میں ایک دفعہ اور بھی discuss کریں گے کیونکہ ابھی تو میں نے جرنل سی اگزیمپل دے کے بتا دی کہ یہ کیا چیز ہے لیکن جب ہم ایکچوال میں اس کو بنا رہے ہوں گے نا ایجنٹ کو تو اس وقت بھی میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اور بتاؤں گا کہ یہ سٹیٹ مشین والی جو انہوں نے بات کی ہے نا یہ کیا بات کی رہا ہوں صحیح ہے کیونکہ یہ ابھی سمجھ آئے گا نہیں کیونکہ ابھی جب تک ہم ایجنٹ بنا نہیں لیں گے نا تو اس کو پھر کمپیریجن ہم کیسے کریں گے جیسے اگر ہم چیٹ جی بیٹی سے اس کا کمپیریجن کرنا چاہیں تو وہ ہم ابھی کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ابھی ہمیں پتا نہیں ہے چیٹ جو چیٹ جی بیٹی اس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سٹیٹ مشین والا کام نہیں ہے اس کے اندر چیٹ جی بیٹی کو میں ایک جب سوال کرتا ہوں اس سے تو وہ جواب میں کیا بولتا ہے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے اس کا کوئی مطلب جواب فکس نہیں ہے تو اس کے اندر لیکن ایسا نہیں ہوگا اس کے اندر ملٹیپل جواب بناوں گا تاکہ وہ ہر دفعہ الگ الگ ذرا چینج کر کر کے جواب دے لیکن وہ ہوں گے فکس مجھے پتا ہوگا کہ یہ بولے گا بننا تو یہ جواب آئے گا اس کے اندر یہ نہیں ہوگا ان نون نہیں ہوں گی چیز میں اچھا اس جواب کو میں جیسے ایک تو فکس جواب ہے نا اس کے اندر ابھی ابھی انہوں نے میں نے ریسنٹلی فیچر اناؤنس کیا جس کے میں کیا گر سکتا ہوں میں اس میں جنرےٹیو آئی بھی لگا سکتا ہوں میں ایک جملہ لکھوں گا میں تین چار جملے لکھ دوں گا الگ الگ انداز میں ذرا اور پھر میں بولوں گا اس کو جنرےٹیو آئی سے مزید ویریشن بنا لو اس کی تو وہ پھر بلکلی مطلب بلکلی وہ جنرےٹیو آئی بھی جواب دے رہا ہوگا جیسے چیٹ جی پیٹی دیتا ہے لیکن وہ جنرےٹیو آئی بھی جواب دے رہا ہے اس میں میری جو انفرمیشن ہے وہ سیم ہوگی وہ فکس ہوگی جیسے میں نے پوچھا کہ بھائی what is the status of my order میں نے پیزہ آئڈر کیا تھا میں نے پوچھا what is the status of my order تو جواب مجھے ملے گا تو اس کے اندر اگر میں بولتا ہوں کہ your status is in is preparing اور will be delivered in 10 minutes تو یہ دو پیس آف انفرمیشن میں نے دیا ہے تو یہ لوس نہیں ہوگا چاہے جس بھی انداز میں وہ بولے نا اگر میں جنرےٹر بھی لگا دوں اس پر جنرےٹیو آئی بھی لگا دوں اس کے اندر آ چکا ابھی گوگل نے دے دیا ہے لیکن سٹل یہ دو پیس آف انفرمیشن میرے پاس فکس رہے گی یہ نہیں چینج ہوتی ہے اس جنرےٹر کی وجہ سے well تو آگے دیکھتے ہیں ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں اچھا جی each new account will receive 600$ free credit ٹھیک ہے اب یہ 600$ کا credit آپ کو دے دے گا یہ کس کے اوپر نئے account کی اوپر اچھا اگر آپ نے ابھی تک dialogue flow کے اوپر sign up نہیں کیا ہے تو آپ sign up کریں گے تو آپ کو یہ amount 600$ کا مل جائے گا اچھا I am not sure کہ یہ بغیر credit card کے یہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا لیکن مجھے یہاں تک یاد پڑ رہا ہے بغیر credit card کے یہ دے رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر بالکل بھی مسئلہ پڑ جائے تو ایک google کا ایک نیا account sign up کر لینا just for this course تو اس کے اوپر اس کو کر کے دیکھ لینا یا اگر ایسا کوئی issue ہو کہ جی card لگانے یہ بول رہا ہو تو سادہ پے کا account آپ سب لوگوں کا بناب ہے سادہ پے کا card لگا دینا جو شروع میں ایک دو ڈالر charge کرتا ہے یہ verification کیلئی that's it ٹھیک ہے once وہ verification کیلئی charge کر لے تو card کو آپ اپنے freeze کر دینا اس میں option ہدا card freeze کرنے تو card آپ freeze کر دینا ٹھیک ہے اگر ویسے تو یہ آپ پورا نہیں کر سکتے 600$ اتنا credit ہے کہ آپ اس course کے دوران 3-4 مہینے جو ہمارے رہتے ہیں ابھی اس کے دوران آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے جتنا مرضی آپ practice کر لیں یا even اگر آپ public بھی کر دیں تو آپ سب لوگوں کی جو reach ہے اس وقت linkedin کے اوپر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب آپ اپنا assignment بنا کے share کرتے ہیں تو جو reach آتی ہے تو اس reach پہ بھی یہ ختم نہیں ہوگا 600$ اچھا خاصا amount ہے تو لیکن still اچھا اب یہ improvements کے بارے میں بتا رہے ہی جی وی ٹو سے ہم نے improvement کیا کیا کانسول visualization اب جو ہے اس کے بعد visual builder ہے پہلے اس کے اندر visual builder تھا تو اس میں بھی visual builder لیکن اتنا اچھا نہیں تھا تو اس کے اندر visual builder ہے وہ کہہ رہا ہے maintain easy ہو جاتا ہے اس سے اور conversation path جو ہے نا وہ دیکھ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ مطلب وہ ایک flow chart والا ایک ذرا نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ graph as state machine model ہو جاتا ہے یہ جو انہوں نے flow chart والا بنایا ہے نا جس طرح سے یہ ui پہ مطلب ui پہ آپ بنا رہے ہوں گا جس طرح کیا انہوں نے بول ہے visual builder جو ہے تو visual builder جس طرح سے flow chart کے طرح سے بن رہا ہوگا state machine کی طرح وہ اس کو بنا رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر میں لکھوں گا نا یہاں پہ state machine model تو یہاں پہ وہ جو مطلب لوگوں نے الیکس سے جو بنائے ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے نا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ اسی طرح کی چیز ہوتی ہے state machine model ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ جی کوئی machine ہے وہ start کا button دباتے ہیں اس کے اندر تو وہ loading state میں جاتی ہے اور loading state سے وہ normal میں جلی جاتی ہے ٹھیک ہے یا loading سے وہ error میں بھی جا سکتی ہے اور error سے جانے کے بعد وہ سم ٹائم واپس بھی loading میں آت سکتی ہے اور پھر normal ہو سکتی ہے کہ جی on کیا میں نے loading ہوا لیکن error ہو گیا اچھا لیکن error سے کبھی direct normal میں نہیں جائے گی error سے ہمیشہ loading پہ واپس آئے گی اگر آنا ہوگا تو اس طرح کی یہ ذرا اس طرح سے ذرا اور complex ہے کہ جی اس state سے گھوم کے یہ واپس اسی state میں آ جائے ہے نا یہ والا دیکھ رہے ہو یہ flow chart کے اندر normally یہ کام نہیں ہو سکتا یعنی flow chart کا جو diagram ہوتا ہے نا اس میں یہ والی چیز آپ کو دیکھنے کو شاید نہ ملے کہ جی ایک state میں یہ تھا اور یہ گھوم کے اسی state میں واپس آ رہا یہ اور یہ state سب سے پہلی state یہ اسی state میں گھوم رہا ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے یہ اسی میں گھومتا رہا ہمیشہ یہ آگے ہی نہ بڑھے یہاں سے ہو سکتا ہے نا یہ یعنی اس chart کے recording ہو سکتا ہے کہ یہ اسی state میں گھومتا رہا ہمیشہ یہاں سے کبھی بھی آگے نہ بڑھے لیکن flow chart کے اندر کبھی بھی ایسا normally نہیں ہوتا flow chart کے اندر کیا ہوتا ہے وہ جیسے اگر flow chart بھی میں نیا tab میں لکھو flow chart پتا ہے نا سب لوگوں کو ایسے flow chart کیا ہوتا ہے ہاں بھئی نہیں ملٹیپل شیپ ہوتا ہے کیا flow chart پروگرام کا flow ہوتا ہے جو بھی software ہوتا ہے نا کوئی تو وہ software چلے گا کیسے کیسے تو وہ flow chart میں بتا رہے ہوتا ہیں مثال کے طور پہ یہ بہت سمپل سا flow chart ہے میں چھوٹی جوا اسکرپٹ کی ایپ بنائی ایپ سٹارٹ ہوگی اور ایک لے انپٹ ایک فارم بنا جائے گا اس میں انپٹ دو گئی یا کونسول پہ چل رہا تو کونسول پہ انپٹ لے گا وہ انپٹ لینے کے بعد اس کو ویریابل میں سٹور کر رہے ہیں اور ویریابل میں سٹور کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں اس کو کامپیر کر رہے ہیں کہ اگر وہ 5 سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اور ڈیپینڈنگ ڈیس اس کو پروسس کہتے ہیں یہ ڈیامنڈ بنا ہے اس کا مطلب بتا ہے کچھ پروسسسنگ ہوئی ہے تو ایک سی پیو سائیکل یہاں پہ لے رہا ہے اور اس ڈیپینڈنگ آن کہ اس کو یا تو سٹاپ کر دے گا یا تو پرنڈ مار دے گا یہ ایک فلو چارڈ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ اگر یہاں میں جاتا ہے پھر یہاں سے تیسرے میں جاتا ہے پھر یہاں جاتا ہے اور یہاں سے گھوم کی یہ پروگرام دوبارہ یہاں آجاتا ہے ایک انپوٹ میں نے لکھا پرنٹ ہو گیا وہ دوبارہ انپوٹ مانگ رہا ہے کائنڈ آف کائنڈ آف جیسے ہم ٹیبل کو پرنٹ کرنے لیے لیتا ہے وہ ٹیبل پرنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ اب مجھے اگنے انپوٹ دو جیسے کہ یہ ایک flow chart ہے اچھا کوئی چیز نہیں ہوتی وہ جس لوگو ہوتا ہے کہ یہاں سے start ہو رہا ہے ٹھیک پاور آن کا بٹن یہاں پر پریس ہو رہا ہے چلی تو اس کے باد ساری چیزوں کو سکین کرے گا روٹ پلان کرے گا تو یہ flow chart ویسے تو عام طور پر software کے لئے زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ اس کا flow chart سارا شیپ ہے کہ process ہو گا تو اس کو کریں گے اور decision ہو گا تو اس کو ایسے کریں گے اور input ہو گا تو اس کو کریں گے ٹھیک ہے ڈیٹا اگر کئی سے آرہ ہوگا تو اس طرح کر 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 گے اس کو ڈیٹا بیس کو اس طرح کر 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 گے تو یہ اس کا وو پورا ڈائیگرام ہے وہ فکس ہے یعنی یہ پروگرام لینگویج انڈیپیننٹ ہوتا ہے تو اس کو بنا دو تو کسی بھی لینگویج بندہ ہے اس کو سمجھ پائز آگیا تو یہ نورمل تو بیسے سوفٹویر کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن کسی اور چیز کے لئے بھی استعمال اس کو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آہ آہ ٹھیک ہے جی تو یہ سٹیٹ مشین کی کچھ چیزیں ہم نے دیکھ لیں اس میں آپ کو اکثر جگہوں پر یہ دکھ رہا ہے کہ جس سٹیٹ میں یہ ہے اس سے گھوم کے اس ہرہا رہی ہے اس سٹیٹ کے اندر تو یہ چیز فلو چارٹ میں نہیں ملے گی فلو چارٹ اور یہ سٹیٹ مشین ہر سٹیٹ کے اندر یہ لکھا ویز نونا کہ اس سٹیٹ میں یہ رہ سکتا ہے اس سٹیٹ سے دوبارہ یعنی مثال کے طور پر اس ایسی کی میں بات کروں تو اس کو کو والا جو سٹیٹ ہے اس سے یہ ٹرانزشن ہوکے کسی ڈرائی موڈ پہ جا سکتا یا فین موڈ بیٹن ایک دفعہ میں دبایا تو کوئل پہ آگیا کسی اور پہ تھا گر لیکن دوبارہ کوئل بیٹن دباؤں گا تو کیا ہوگا وہ کوئل پہ رہے گا ٹیٹ تو آئی کی آواز لیکن وہ کوئل پہ رہے گا وہ کئی اور نہیں جائے گا صحیح ہے تو اسی سٹیٹ سے گھوم گے اسی میں ہوگا نہیں اس میں یہ ایک ہی بیٹن ہوتا ہے ایسی کے ریمورٹ میں آچھا تو اس کو بند کر دیتے واپس تو اس کا جو کونسول ہے میں نے اپن اپن بھی کیا ہوئے ٹھیک ہے اصل میں میں اسی کلاس میں پڑھانے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح پڑھایا جائے ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے یہ چھوٹا سا فلو ہے بہت چھوٹا سا تو یہ اس طرح سے یہاں پہ بنا ہوئے ٹھیک ہے واپس آجاتے ہیں ہم ڈاکیمنٹ میں نہیں ڈائیگرام نہیں ہے یہ ایکچول یہ چائیڈ بوڑ ہے یہ چائیڈ بوڑ ہے اس میں اسی طرح جیسے انہوں نے بولانا کیا بن جاتا ہے کیا نام انہوں نے بڑا اچھا لکھتا ہے یہ graph as state machine model یہ state machine model کے طور پر یہ دکھ رہا ہوتا ہے مجھے اور یہ پیچھے دیکھو graph paper ہے یہ graph paper محول بنایا ہے پیچھے ہے گراف paper state machine کے طور پر دکھ رہا ہوتا ہے اور یہ بہتر ہے کافی بہتر بڑا بڑا چیٹ بار جب آجائے بنانے کیلئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں انٹینٹ مارنے لگ جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سنیگل کہ کہاں جا رہا ہے یعنی چیٹ بار تو باتوں سے بات نکلتی ہے نا اس میں چیٹ بار دو کونٹیکسچول چیٹ بار ہے کونٹیکسٹ کو شامل حال رکھ سکتا ہے اگر چاہے دو اور ہم بناتے بھی اس کو کونٹیکسچول چیٹ بار تو اب کونٹیکسٹ سے کس کونٹیکسٹ داخل ہو رہا ہے یہ ذرا پتہ لگا رہا نا وی ٹو کے اندر مشکل ہے کیونکہ وی ٹو میں کیسے آ رہا ہوتا ہے ایک لمبی لسٹ آ رہی ہوتی اور سارے انٹین یوں لائن سے دکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کا ویجول کنیکشن اس میں نظر نہیں آ رہا ہوتا نا اچھا انہوں نے اور لکھا یہاں پہ کہ انٹویٹیو اور پاورفل کنورزیشن کنٹرول کنورزیشن کی جو ٹرانزیشن ہے ٹھیک ہے یعنی کنورزیشن اسٹیٹ سے ٹرانزیشن ہو کے کدھر جائے گئی یہ دو چیزیں یہ کیا ہیں یہ فرسٹ کلار ٹائپ ہیں جیسے پروگرامنگ لینگویجز کے اندر کیا ہوتا ہے ڈیٹا ٹائپ ہوتا ہے جاوا اسکرپٹ کے اندر جو مین ڈیٹا ٹائپ لیکن اس کو ذرا سا ریلیٹ کرنے کے لیے بات بتائی جا رہی تو اس کو ویریابل کے طور پر آپ کنسیڈر نہ کریں لیکن یہ اس کے اندر یہ کہہ رہے کہ دونوں چیزیں فسٹ کلاس اس کو درجہ حاصل جیسے جیسے جاوا اسکرپٹ کے اندر ویریابل کو فسٹ کلاس کا درجہ حاصل ہے اچھا فسٹ کلاس کا درجہ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے باقی تمام چیز اس کے گرد گھومتی ہے جیسے ویریابل ہے تو مینلی ویریابل کے گرد گھومتی ہے چاہے میں فور لپ لکھوں سب ویریابل کے گرد گھومتی ہے ایک ویریابل ہوتا ہے اسی پہ فسٹ کلاس ٹائپ سنگی ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہے کہ پاورفل کنٹرول کنورزیشن پاتھ کنورزیشن پاتھ کا مطلب ہے کہ بات کدھر سے نکل کی کدھر گھوم جائے گی تو اس کے اوپر ایک کنٹرول اچھا آجاتا ہے ہمیں سیریز آف سٹیپس کہ ہمیں اینڈ سٹیپس بنا دیتے ہیں اور ہمارا جو اینڈ یوزر ہے وہ ان سٹیپس سے گو تھر کر اس پورے ٹاسک کو کمپلیٹ کرتا ہے کیونکہ ڈائیلوگ فلو کے اندر جو ایپ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا جو مقصد ہوتا ہے اس ایپ بنانے کا وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک یوزر کی کوئی نیڈ ہوگی اس کو پورا کر لیں یوزر کوئی ٹاسک پرفارم کرنے کے لئے میری ایپ پہ آئے گا اور وہ ٹاسک وہ ٹکٹ بک کرنے جو بھی موبائل ایپ کھولی میں ٹکٹ بک کرنی تھی میں موبائل ایپ کھول کے اپنا ٹاسک پورا کیا اور ٹکٹ بک کر کے میں واپس چلا گیا ٹھیک ہے یا پیزا آرڈر کرنے میں موبائل ایپ اوپن کی تھی میں نے ہوتل کا روم بک کرنے کی میں موبائل اپ اوپن کی تھی تو جتنے سارے کام بھی موبائل ایپ کی اوپر ہو سکتے ہیں سکتے سکتے بکنگ ہمارے پاس ہو سکتا ہے چیٹ بار ٹھیک ہے جیسے کہ ایک پلیٹ فورم ہے سکائی سکینر تو سکائی سکینر کے اوپر لوگ ٹکٹ بک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سکائی سکینر کی میرے پاس چیٹ بار سیریز ہو کہ آئے بندہ اور بولے اور وہ بول کے اس کو سامنے سے کام کرے تو ہم کیا بنا دیتے ہم ایک سرٹن اس نے کیا ورڈ یوز کیا یہاں پر کہ سیریز آف سٹیپ بنا دیتے پہلے ہم اس سے ایک بات پوچھتے ہیں پھر دوسری بات پوچھتے ہیں پھر ہم اس کو بولتے اچھا یہ کر لو تو وہ بولتا ہمارے پاس کیا ہوگیا یہ آپ کو نظر کلیرلی ڈیفائن کر سکتے ہیں کس کی وجہ سے یہ جو انہوں نے بولے نا یہ دو جو انہوں نے مین بات بتائیے کنورزیشن اسٹیٹ اور اسٹیٹ ٹرانزیشن ان دونوں کو جو انہوں نے فسٹ کلاس ٹائپ بنائیے تو اس کی وجہ سے یہ انہوں کو بینیفٹ ہوگیا یہ بتا دیے انہوں نے اچھا فلو فور ایجنٹ پارٹیشن اب یہ فلو بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی آگے آئے گا یہ ترمنالوجی ہے فلو فلو آر پروائیڈ ایس فرسٹ کلاس ٹائپ ٹو ریپلیس میگا ایجنٹ جو ڈیالوگ فلو وی ٹو ہے نا اس کے اندر ایک چیز ہوتی تھی میگا ایجنٹ موڈیول بنانے کا طریقہ تھا ایک تو انہوں نے اس کا نام چینج کر کے اس کے اندر کیا کر دیا فلو ٹھیک ہے تو with flows you can partition your agent into smaller conversation topics تو آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے چائٹ بارٹ کو اس میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ میگا ایجنٹ والا بھی کام کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت سارے بنا کے اور وہ سارا ایک ایک فلو کے اندر ڈال کے اس کو پٹھا کر دیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو فلو کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جسٹ لائے کا کنٹینر ہے جیسے ڈیو ہوتا ہے نا ہمارے پاس ایچ ٹی مل کے اندر ایسے آپ جسٹ لائے کا کنٹینر ہے تو اس کنٹینر کے اندر جو سارا کسارا چیٹ بارٹ ہوگا تو جتنے فلو ہوں گے اصل میں اتنے الگ الگ چیٹ بارٹ ہوں گی اور وہ فلو کو جوڑ سکتے ہیں اندر وہ دیکھیں گے کیسے جوڑتا ہے وہ فلو کو بیسے ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے سنگل فلو پہ ہم کام کر رہے ہوں گے نا اچھا ٹھیک ہے تو اس نے کیا بھلا پار ایڈیشن یور ایجنٹ انہوں سمالر کنوزیشن ٹاپک ڈیفرنٹ ٹیم میمبرز کین اونڈ ڈیفرنٹ فلوز وچ میکس لارج اینڈ کمپلیکس ایجنٹ ایزی ٹو بیلڈ ٹھیک ہے اچھا اس کا بینیفٹ کیا بتا دیا اس نے اس نے بھولا بھئی جو یہ چھوٹے چھوٹے چائٹ بارڈ اصل میں تو شروع میں جب میگا ایجنٹ آیا تھا تو لوگ یہ حرگتیں کرتے تھے اس میں کہ جو چھوٹے چھوٹے بہت سارے چائٹ بارڈ بنا گے نایے کٹھے ملا دیے لیکن یہ تو کوئی پریکٹیکل چیز تو یہ ہے نہیں کہ جی میں نے پیزا آرڈر کا ایک چائٹ بارڈ بنایا اور میں نے ذرا ایک ٹکٹ بکنگ کا بنایا اور دونوں کو میں نے کٹھا کر کے ایک میگا ایجنٹ میں ڈال گیا تو یہ کوئی پریکٹیکل چیز تو ہے نہیں تو پریکٹیکل جو بات انہوں نے بتائی نا کہ اس کا جو اس سے بینیفٹ کیا ہوگا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ایک ہی چائٹ باٹ ہوگا اصل میں جیسے اس کائی سکینر ہے نا ایک بڑا پلیٹ فارم اس پر صرف ٹکٹ بک کرنے کے لاوہ ہوتل بھی بک ہو جاتے ہیں اس پر تو اب ٹکٹ بک کرنے کا ایک فلو ہوگا چائٹ باٹ ایک ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے ایک الگ ٹیم اس پر کام کر رہی تو ہوتل والے پر دوسری ٹیم کام کر رہی ہوں تو ان دونوں کو جوڑیں گے کیسے پر ہے نا ان دونوں کو جوڑنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ڈائلوگ فلو کے اندر یہ جو شروع شروع میں یہ بھی بڑا مسئلہ آتا تھا میرے پاس کہ اس کو میں گٹھب میں کیسے پوش کروں بھائی ڈائلوگ فلو پر میں نے بنا لیا ایجنٹ اب اس کو میں گٹھب میں کیسے پوش کروں اچھا کیونکہ دو لوگ کام کر رہے ہیں ایک ہی چیٹ بارٹ پر اب وہ کوئی چینج مارتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں لگتا نہ کوئی ریکارڈ بنتا ہے اس کے اوپر جیسے گوگل شیٹ میں تو پھر بھی بن جاتا ہے کہ فلا فلا ایڈیٹڈ دس سیل تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اچھا یہاں پہ کوئی چینج کسی نے کر دیا ہے اس میں پتہ ہی نہیں لگتا تھا اس میں جس لائک گوگل درائیو ہوتا تھا جب بھی کوئی چینج مارتا تھا اس کو پورا ایکسپورٹ لیتا تھا اس طرح جیسے پوست مین میں ایکسپورٹ بنتا ہے اس طرح جیسے ایکسپورٹ ملتا تھا تو وہ میں گٹھب میں پوش کر رہا ہوتا تھا تو آپ جو پچھلی جو سیکشنز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اسی طرح ایکسپورٹ بناوا نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو میگا ایجنٹ کے آنے کی وجہ سے اور وی3 میں اس کا نام انہوں نے فلو کر دیا ہے اس کے آنے کی وجہ سے یہ کام تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے کہ جو انا اب کیا کر سکتے ہیں آپ کہ دو الگ الگ فلو بنا دیں دو الگ الگ ٹاپکس ہیں نا تو اس کے دو الگ الگ فلو بنا دیں اور ایک پہ الگ ٹیم کر رہی ہو ایک پہ الگ ٹیم کام کر رہی ہو اچھا اگین وی3 کے اندر انہوں نے گٹ کی بھی انٹیگریشن دے دی ہے وہ میں نے ابھی تک ٹرائی نہیں کی ہے لیکن گٹ کی بھی انٹیگریشن دے دی ہے کہ وہ بنا بچ آئیڈ بارڈ ہے پورا اس کو میں گٹ میں پش کر سکتا ہوں تو وہ وہاں پہ ورجن ہسٹری پوری مینٹین کر رہا ہوگا تو میں نے دیکھا تھا لیکن وہ میں نے چلا گے نہیں دیکھا اپنے ہاتھ سے تو یہ ایک ایمپروومنٹ ایک بہت بڑی ایمپروومنٹ میں سمجھتا ہوں وی3 میں ہوئی ہے اچھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈاکیمنٹیشن کانٹنٹ کیا ہے ایک تو ہے جی اچھا کہہ رہا ہے جی اچھا یہ بیسکس ہم کور کریں گے سارے یہاں پر کیونکہ اس کی نا کوئی بک نہیں ہے ابھی تک ڈائیلوگ فلو کی اس وقت مارکٹ میں کوئی بک موجود نہیں ہے خاص طور پر سی ایکس کو جو کور کر دیو حالانکہ اس کو آئے وے جیسا کہ میں نے بتایا پتہ نہیں تین چار سال ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں نا درہ گوگل کر کے ڈائیلوگ فلو وکی پیڈیا لکھوں گا تو یہ اس کے اندر مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یہ کب ریلیز ہوا ہے اچھا دو ازار بارہ میں تو یہ اوپن اے آئی کے نام سے آیا تھا اچھا یہ بہت ہی پیچھے لے گیا ہے اس کو ان سپٹمبر ریلیز اے پی آئی ڈوٹ اے اچھا دو ازار چودہ میں انہوں نے ریلیز کیا تھا اے پی آئی ڈوٹ اے آئی اور اس کے بعد اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ڈائیلوگ فلو سی ایکس لکھتا ہوں اس کے اندر میں اچھا یہاں پہ کچھ بھی نہیں آرہا اس کے بارے میں اس ویکی پیڈیا کے پیج میں اس کے بارے میں کچھ ہی نہیں ویل اچھا خاصا ٹائم ہو چکا ہے اس کو آئے گا نا تو اچھا وی ٹو کو بائی دہوئے انہوں نے ڈیپریشیٹ بھی کر دیا وی ٹو کو جو نا ڈیپریشیٹ کر دیا اور ابھی تقریباً پچھلے دو سالوں سے وہ ڈیپریشیٹ ہے تو اٹلیس تین سال اس کو ہو چکے نا ڈائیلوگ فلو سی ایکس کو ریلیز ہوئے گا تو لیکن اس کی کوئی بک نہیں ہے اور اور آئی ہوپ کہ اگلے دو تین سال اور اس کی کوئی بک نہیں ہوگی تو یہ ڈاکیمنٹیشن یہ والی گائی ڈم پوری فالو کریں گے ڈائیلوگ فلو سی ایس کی جو بیسکس ہیں اچھا انٹروڈکشن ویڈیوز جو ہیں کہ جی there are several options to introduce fundamental concepts ابھی ہے نا گوگل والے کچھ کر کے دکھا رہے ہیں اس کو ہم فالو نہیں کریں گے آپ چاہیں تو اس کو الگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈیشن ڈائیلوگ فلو is offering various additions some features limited based on your chosen addition ٹھیک ہے اچھا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ کچھ additions ہے کچھ ڈائیلوگ فلو سی ایکس کے اندر بھی کچھ مزید شاید additions ہیں اس پہ ایک دفعہ کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ شاید ابھی add کیا رہا ہوں اچھا اچھا addition ہی اس کو کہہ رہا ہے کہ cx اور es کو کہہ رہا ہے cx اور ex کو کہہ رہا ہے ہاں یہ رہا ہے addition ایک es ہے یعنی v2 اور یہ ہے cx یہ v3 ہے تو ان دونوں کی شاید یہ بات کر رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک بریف کمپیریجن بھی ہوا ہے چلو یہ اچھا ہوا ہے کھل گیا یہ document اچھا تو اس کے اندر کیا سین ہے کہ ایجنٹ کی بلڈنگ بلوکس جو نا وہ flat structure ہے یعنی intents کی ایک لسٹ ہوتی ہے سیدھی سیدھی اس کے اندر graph structure ہے ٹھیک ہے نا flow and pages یعنی flow chart جیسا بن جاتا ہے اسٹیٹ مشین کا موڈل کے طور پر بن جاتا ہے اچھا conversation کا control کیسا ہے linear control ہے ٹھیک ہے linear control کا مطلب ہے کہ سیدھی چلے گی conversation یعنی بندہ ایک بات بولے گا اس سے سیدھے سیدھے سوال پوچھوں گا اور اس کا جواب دے گا وہ ٹھیک ہے اس کے اندر طرح اسٹیٹ مشین والا محل ہے اسٹیٹ مشین والا کیا نہیں ایک اسٹیٹ سے گھوم کے وہ واپس اسی اسٹیٹ میں بھی آ سکتا ہے کسی دوسرے اسٹیٹ میں بھی جا سکتا ہے ڈیپینڈنگ اون کہ جدھر میں چیٹ بارٹ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جس میں چارٹ بنا رہا رہا ہے اچھا اس میں کیا جی visual graph ہے showing conversation path and text forms to configuration اچھا اس میں ایک چیز انہوں نے اور بھی کیا ہے اس کو کچھ چیزوں کو relate کر دیا ہے web سے کچھ چیزوں کو اس میں relate کیا ہے انہوں نے web کے ساتھ تو یہ بھی ایک چیز انہوں نے improve کی ہے اس میں اچھا جی intent reusability کہ اس میں intent وہ tightly coupled ہوتا ہے یہ تینوں چیز ہیں intent fulfillment event or responses یعنی intent کے اندر جتنے items انہوں نے جڑے ہیں اس کے اندر intent simplified and removed this coupling made highly reusable اس نے بولا intent کو اس میں سے الگ کر دیا گیا ہے اور یہ اب الگ سے ہوتا ہے اچھا اسی طرح webhook and error handling اچھا اس میں کیا جاتا کہ ایک ہی webhook لگا سکتے تھے اس میں کیا ہوتا ہے ایک سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں webhook اور انہوں نے کیا لکھا error quietly ignored by agent passed to api caller if present explicit error event building to your agent اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جب error آتا تھا تو وہ api level پہ ہینڈل کرنا پڑتا تھا یعنی server level پہ ہینڈل کرنا پڑتا تھا اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کا ایک intent بنا دیئے اب وہ intent کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے well اس طرح کی اور بھی بہت ساری changes کی ہیں تو میرے خیال جتنا ہم نے دیکھ لیا اتنا انہف ہے واپس آ جاتے ہیں ہمارے guide کی اوپر پہس این ہے یہ اچھا یہ ڈائلوگ فلو سی ایکس اچھا واپس ہم اسی ڈاکیمنٹ میں آگئے اچھا تو بھائی ہم ویڈیوز نہیں دیکھیں گے ایڈیشن میں تو جسٹ کمپیرزن کیا ہوا اور کچھ نہیں ہے ہم ڈائیلوگ فلو سی ایکس کے بیسکس کے اندر ہم موو کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بیسکس میں کیا ہوگا جی جو بیسک بیلڈنگ بلوکس ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کا انٹروڈکشن ہوگا اس کا انٹروڈکشن لیتے ہیں اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہیلو ورلڈ آج بنا لیں یہاں پہ ٹھیک ہے but I'm not sure کہ ہم ہیلو ورلڈ آج بنا پائیں گے یا نہیں اچھا جی سب سے پہلی تو چیز ہے ایجنٹ اب ایجنٹ کیا چیز ہے جی یعنی کہ ڈائیلوگ فلو پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ ایک ایپ بناتے ہیں اور وہ اس ایپ کو یہ ایجنٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ اسی طرح آپ جاتے ہو مانگو ڈی بھی ایٹلس پہ تو وہاں پہ ایک کلسٹر بناتے ہو تو اس کے اندر ایجنٹ بنا رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے اچھا اڈائیلوگ فلو سی ایکس ایجنٹ is a virtual ایجنٹ that handle current concurrent conversations اچھا concurrent conversation کیا چیز ہے کہ مطلب ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ لوگ بھی اگر اس سے بات کریں گے تو اس کو سمال لے گا ٹھیک ہے تو جیسے کیونکہ یہ contextual chatbot ہے نا ڈائیلوگ فلو جو وہ contextual chatbot اس پہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے context maintain ہوتا ہے جیسے بندے نے ایک بات بولی نا اگر تو اس کو میں context میں save کر سکتا ہوں جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ what's the weather of new york ہے نا میں ایسے بولتا ہوں what's the weather of new york تو ابھی new york میرے پاس city میں نے پکڑا ہے اندر اور میں نے جواب دے دیا اس کا کہ جی یہ یہ فلا فلا weather ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں اس کو میں پوچھا ہے weather اب وہ اگلے جب بات بولے گا نا بندہ تو بندہ بولے گا کہ what about Pakistan تو اس کو یہ بات پتا ہوگی کہ یہ پاکستان کے weather کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ چیز سیری میں بھی کرتا ہوں تو یہ بھی اس چیز کو سمجھتی ہے نا سیری بھی اور یہ جتنے بھی چائٹ بارڈ اس وقت ہیں سارے more or less اس چیز کو سمجھتے ہیں hey سیری what's the weather it's currently cloudy and 32 degrees today's high will be 34 and the low will be 28 degrees and what about london it's currently raining and 17 degrees in london united kingdom صحیح اچھا تو میں نے کیا بولا سب سے پہلے میں نے اس کو بولا what's the weather تو what's the weather میں میں نے city کا نام نہیں بولا تو یہ city کا نام جہاں میں میں موجود ہوں وہ context میں تھا تو وہ آ گیا ٹھیک ہے نا context میں نہیں ہوتا کہ ابھی بات چل گئے رہے کیا ہے ابھی بات کیا چل رہی ہے تو میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اے باہر موسم کیسا ہے تو باہر کا مطلب ہے لندن میں باہر نہیں ہے یہاں باہر ہے نا تو یہ context میں بات ہے تو آپ نے بولا اے باہر ہزارہ گرمی ہے بھی تو تو اس سے میں نے پوچھا what's the weather تو اس کو پتا لگیا میں جہاں ہوں وہاں کا weather اس نے مجھے بتا دیا اب پھر میں نے بولا what about London کہ لندن کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا تو کیونکہ weather کی بات ہو رہی تھی تو لندن کا اس نے weather بتایا لندن کی news نہیں بتائی اس میں ہے نا میں اگر یہ بولوں گا الگ سے بولوں میں what is what happening in London یہ میں بولوں تو وہ پھر مجھے news بتا دے گا کہ یہ لندن میں بھی election ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے تو یہ جو context والی بات ہوتی ہے نا تو context ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اندر variable بنتا ہوگا کوئی نہ کوئی state maintain ہوتی ہوگی جو ہم نے state پڑھا تھا نا server جب بنا رہے تھے تو state less کا concept پڑھا تھا تو کوئی نہ کوئی state maintain ہو رہی ہوگی نا ہر user کے against جب ہی تو اس کو پتا لگ رہا ہی ہے ورنہ تو save ہو ہی نہیں سکتا یہ کیونکہ سیری سے بھی تو اور بھی اتنے سارے لوگ بات کر رہے ہوں گے نا یہ تو ہر فون میں ہوتا ہے سیری تو اسی طرح گوگل اسسٹنٹ ہے ہر میں ہوتا ہے اسی طرح چیٹ جی پیٹی سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ بات کر رہے ہوتا ہیں تو concurrent conversation کو یہ handle کر سکتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کے اوپر agent بناتے ہیں تو اس کے اندر اگر چار پانچ لوگوں نے ایک ساتھ بات کی ہے نا with your end user it is a natural language understanding module that understands the nuance of human language اچھا یہ اصل میں جو dialogue flow کا پورا جو منجان ہے نا یعنی dialogue flow itself اگر میں بات کروں گے کیا ہے یہ تو یہ NLU platform ہے dialogue flow جو ہے نا یہ پورا platform ہی NLU platform ہے تو انہوں نے بولا کہ یہ natural language understanding کا module ایک that understands nuance of human language جیسے یہ تو اس نے ذرا جو بات کیے نا understand the nuance of تو یہ تو ایسی ذرا جذبات میں کہہ دیئے انہوں نے ٹھیک ہے nuance wants تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں پہلے سے ہم بتاتے ہیں کہ جیب یہ بولے گا تو یہ سمجھنا ہے اچھا ذرا AI لگی بھی ہے تو ذرا کوئی بدنا مختلف انداز میں بولتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے nuance wants تو خیر کچھ بھی نہیں سمجھتا یہ میرے حساب سے اب پتہ نہیں nuance کا مطلب ایسے کیا ہوتا ہے a subtle difference in shade or meaning oh اچھا 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 نہیں نہیں سہی لکھا ہے انہوں نے 50% سہی لکھا ہے اور 50% غلط لکھا ہے جیسے انہوں نے جو definition میں نے دیکھی رہا nuance کی تو اس میں لکھا ہوئے کہ subtle difference of shade or meaning جیسے مثال کے دور پہ ایک blue color ہے اور ایک blue ذرا سا اس سے مختلف ہے تو اگر میں اس کو سمجھ پا رہا ہوں تو اس کو یہ بات ہو رہی ہے اس nuance کو بھی سمجھ لیتا ہے نہیں ہلکا سا difference کو بھی یا اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے نا تو جیسے وہ ہے نا پی کے ہلے مووی میں بولتا ہے کہ ہاں بولنے کے چھے طریقے ہیں تو اگر بندہ بولتا ہے ہاں بولتا ہے مجھے سکھا رہی ہے یہ والا ہاں ہے ایک بولتا ہے ہاں کہ yes بول رہا ہے بندہ ایک بولتا ہے ہاں یعنی وہ question کر رہا ہے کہ مجھے بات نہیں سمجھ آئی تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ جی بندہ نا ایک ہی بات بول رہا ہے اور different expression اور different sound کے ساتھ بول رہا ہے تو اس کی meaning change جاتا ہے یہ تو نہیں سمجھتا بھئی dialogue flow یہ چیز dialogue flow نہیں سمجھتا اور یہ جو یعنی میں نے بولا نا 50% صحیح ہے 50% غلط ہے تو 50% صحیح جو وہ یہ ہے کہ جی ایک بندہ نے بولا نا کہ give me water تو وہ میں نے اندر لکھا ماتا ہے کہ جی give me water جب بولے تو اس کو اس طرح سے آپ نے انٹرسٹینڈ کرنا ہے تو ذرا سا اس کو مختلف انداز میں بول دینا اگر اسی جملے کو تو وہ اس کو سمجھ لیتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل expression change ہوا تو اس کو بھی سمجھ لے گا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو نوانس انہوں نے ذرا سا لکھ دیا ہے بس انہوں نے بولا بھئی یہ جیسے بچہ نہیں ہوتا جو آپ کسی کے گھر پہ جاتے نا مہمان تو ان کا بچہ سکول سے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں بھئی بچہ آپ کا کیسا ہے پڑھنے میں کہتے ہیں بچہ آپ بہت اچھا ہے پڑھنے میں اس کی تعریف کر دیتے ہیں ذرا ایسا ہی نا حالانکہ ہوتا 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے بچے کہاں اچھے ہوتے ہیں پڑھنے میں ان سے وہ اصل میں بچوں سے پڑھواتے ہی وہی چیزیں ہیں جو ان کو مشکل لگتی ہے دشمنی ہے نا بچوں سے ان کی خیر چھوڑو بات الگ ہے ڈائیلوگ فلو ٹرانسلیٹ اینڈ یوزر ٹیکسٹ اور آڈیو ڈیورنگ کنورزیشن تو اسٹرکچر ڈیٹا اب یہاں پہ اس نے بولا کہ یار یہ آڈیو میں بھی بات کرتا ہے اور یہ ٹیکس میں بھی بات کرتا ہے لیکن ایک چیز بہت اچھی طرح سے سمجھ لو اسی لیول کے اوپر کہ جتنے بھی اس وقت اینڈ یو پلیٹ فارم موجود ہے نا دنیا میں وہ سارے ٹیکس بیس ہیں آڈیو بیس کوئی بھی نہیں ہے یہ آڈیو بیس انہوں نے ایسی لکھا ہے اصل میں کرتا ہے کہ آئیے آڈیو لے لیتا ہے آپ سے لیکن آڈیو کو ٹیکس میں کنورٹ کرتا ہے پہلے اس کے بعد اس کو پروسس کرتا ہے ٹیک ہے تو آڈیو والا کوئی بھی اس وقت مارکٹ میں موجود نہیں ہے یعنی آپ کا جو نا اینڈ یو پلیٹ فارم ٹیک ہے اچھا یہ سمجھنا ضروری کیوں ہے یہ سمجھنا ضروری اس وجہ سے ہے کہ آڈیو کے اندر جو فیچرز ہیں نا جیسے میں کہیں پہ پاوز لے رہا ہوں کہیں پہ رک رہا ہوں کہیں پہ بول رہا ہوں کچھ چیز پہ میں زور دے رہا ہوں کچھ چیزوں کو میں ذرا ذرا ہلکے بول رہا ہوں یہ جو وائس کے جو فیچرز ہیں سارے یہ لوس ہو جاتے ہیں جیسے ہی یہ ٹیکس میں ڈیٹا کنورٹ ہوگا نا میرا یہ آڈیو جیسے ہی جو میں بول رہا ہوں یہ جیسے ہی ٹیکس میں کنورٹ ہوگا تو یہ سارا لوس ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی میری جو یہ بات میں بول رہا ہوں اگر یہ لکھا پا ہوگا نا تو اس میں بہت سارے فیچر نہیں ہوں کے ظاہرے تو وہ سارے فیچر جو وہ لوس ہو جاتے ہیں تو انہوں نے لکھ تو دیا یہاں پہ کہ بھئی یہ آڈیو کو بھی ٹرانسلیٹ مارتا ہے اور آڈیو کو بھی سمجھتا ہے لیکن اصل میں وہ سمجھتا ہے اس کو ٹرانسکرپشن کر کے سمجھتا ہے جتنے بھی جیسے ابھی چیٹ جی بیٹی فور جو ہے انہوں نے بولا بھئی ہم آڈیو والا کر رہے ہیں اب انہوں نے اگزیکلی نہیں بتایا ابھی تو خیر ریلیز بھی نہیں ہوا جو آڈیو والا ان کا مال ہے لیکن اور کہہ رہا ہوں وہ ویڈیو میں بھی ڈالیں گے اور فوٹو وہ ابھی ریلیز نہیں کیا رہا ہے بول کے چھوڑا بھائی صرف لیکن موس پرابلی اس میں بھی یہ کیا کر رہے ہوں گے وہ اس کو جو نا ٹیکس بیس ہوگا وہ ٹھیک اسی طرح ہی لاما ٹوش ہوئے اور ابھی آپ کا جو کچھ ایسے بھی فریمورک ہیں جس کو کورس سے ہم نے ہٹا دیا اس ہے الیکسس کلکٹ ہے وہ بھی سارا ٹیکس پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح گوگل اسسٹنٹ کی ایپ ایپ ہم دیکھتے تھے اس پورس کے اندر وہ بھی ہم نے ہٹا دیا کورس تھے نا تو گوگل اسسٹنٹ کی جو ایپ ہے وہ بھی ساری کی ساری وہ ٹیکس بیس پہ چل رہی ہوتی ہے جب آپ بولتے ہیں تو وہ سنتا تو آڈیو ایپ پہ لے گنا اس کو ٹیکس میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر آگے گھانی چلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ سمجھنا ضروری تھا ہمارے لیے کہ بھائی یہ ڈیالوگ فلو ٹرانسلیٹ اور آڈیو جائے نا وہ اصلا میں ٹیکس اور ٹیکس ہی ہے آڈیو نہیں ہے دیوری ایک کنورزیشن تو اسٹرکچر ڈیٹا آپ کے ٹیچر آ چکے ہیں آپ کے ٹیچر آ چکے ہیں کتنے بجے ہوتی آپ کی کلاس اچھا اچھا تو یہ کہہ گرہ ہے کہ یہ جو ایجنٹ ہے نا یہ ایجنٹ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتا دی اب یہ کہہ رہے آپ کرتے کیا ہو آپ ڈیزائن کرتے ہو ڈیالوگ فلو ایجنٹ to handle the type of conversation required for your system کہ جس طرح کی بھی conversation آپ کے system کے لیے required ہوتی نا اس کے لیے آپ design کرتے ہو مثال کے طور پر آپ ticket booking app بنا رہے ہوگے تو اس کے اندر آپ اس طرح کی conversation کو design کرتے ہو اس پہ agent کی اندر کرتے ہو کیسے کرتے ہو اس کے آگے tools موجود ہیں اچھا call آئے گی اس کے اوپر chat board کی اوپر chat board اس call کا جواب دے گا اگر اس سے نئی سمل میں آیا تو پھر وہ human agent کو transfer ہو جائے گا تو سارا بھی انہوں نے set up کیا بھی اس کے اندر یہ ساری facilities بھی ہیں کہ یہ call transfer کرنا اور یہ سب DTMF import اور پتہ نہیں یہ سب کچھ اس کے اندر انہوں نے ڈالا گیا تو اچھا you train them both to handle expected conversation scenarios and you train does not need to be over explicit کہہ رہے کہ آپ اس کو ایک تو expected scenarios ہیں اسے ticket book کرنے آئے گا تو بندہ بولے گا I want to book ticket from Karachi to Lahore air ticket agar کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو expected scenario بھی ہے and کہہ رہے کہ آپ کا na وہ overly explicit نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی overly explicit کا مطلب یہ ہے مطلب بالکلی بندہ بولے کہ I want to book ticket from Karachi city to Lahore city یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا journal رکھتے ہیں اس کو اور پھر error handling بھی اس کی بنا رہے ہوتے ہیں اچھا یہ flow ہم نے تھوڑا سا دیکھ لیا ہے لیکن flow کو ادھر ابھی ہم مزید detail میں نہیں دیکھتے کیونکہ flow ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا دیر میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے اچھا اب اس کے اندر ایک ہے pages well تو ہم نے یہاں بھی کیا دیکھا کہ ایک ہے agent agent بنا بڑی app ہے اس کے اندر بنے گا flow جب آپ نیا agent بناتے ہو تو اس کے اندر ایک flow پہلے سے بنا وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس flow کے اندر سارا کچھ چل رہا ہوتے ہیں اس کے بعد ہے page تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا یہ سارے basic building blocks ہیں entity type کیا چیز ہے parameter کیا چیز ہے forms کیا چیز ہیں ٹھیک ہے اس سارے basic building block intent کیا چیز ہے تو آپ سب لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ کا جو assignment ہے آج کا وہ assignment یہ ہے کہ ان تمام کے تمام جو basic building blocks ان کو آپ نے study کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب next class میں آپ آئیں کیونکہ دیکھو ایک تو بات یہاں لکھی بھی ہے انگلیش میں ایک تو لکھ دی انہوں نے کیونکہ یہ documentation کس نے لکھی ہے یہ documentation ان انجینئرز نے لکھی ہے جنہوں نے اس کو بنایا ہے جنہوں نے کیا کیا ہے اس کو بنایا ہے تو یہ بات آپ کو in the first place ذرا پتا ہونی چاہیے اچھا پھر میں آپ کو کیا پتاؤں گا کہ اس پہ one willing کیسے لگانی ہے جیسے جن لوگوں نے motor cycle بنائی ہے انہوں نے ٹریول کرنے کیلئے بنائی دی لیکن اس پہ بندے one willing بھی لگا لیتے ہیں لیٹ کے بھی چلاتے ہیں اس کو حالہ کہ وہ بیٹھ کے چلانے کیلئے بنی بھی ہے ٹھیک ہے تو once آپ یہ والی بات پڑھ دو گے جب تو پھر میں بتا دوں گا کہ ہم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہوں گے اپنے سینیریو کو لے گا اچھا کیوں یہ اس وجہ سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ moss probably یہ شاید عجیب سی بات ہو لیکن اس کو ڈائزسٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے ڈائلوک فلو والے جو بندے ہیں ان کا جو ویجن ہے اور جو میرا جو ویجن ہے وہ اس میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہو سکتا ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہو کیا سکتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ فرق ہے جو میرا جو ویجن ہے نا ڈائلوک فلو یعنی چیڑ بارٹ کے پورے سینریو کو لے کے اور چیڑ بارٹ کی انڈسٹری کدھر جا رہی ہے جو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس میں اور ڈائلوک فلو کا جو ویجن ہے اس کے اندر فرق ہے سمجھ رہے ہو بات اچھا کیا فرق ہے وہ ڈائلوک فلو والے نے تو بولا ہے کہ جو اگزسٹنگ سینریوز ہیں اس کو اس سے زیادہ وہ آگے میرے خیالے نہیں سوچتے ہیں جو مجھے لگتا ہے ان کی ڈاکیمنٹیشن وغیرہ دیکھ کے اور جو ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے اچھا جو میرا جو ویجن ہے وہ کیا ہے جی چیڑ بارٹ کو لے کے وہ میں نے جو آپ کو اوریینٹیشن کلاس میں بتائی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتائی دی کہ بھائی قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جوتی کا تسمہ بھی انسان سے بات کرے گا تو یہ ہر چیز بات کرے گی ٹھیک ہے جیسے موبائل فون ایسی ویسی کے سارے بات کریں گے تو میرا جو ویجن ہے وہ یہ ابھی ڈائیلوگ فلو میں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہی نہ ہو جو اس کو فلفل کریں لگی نائیں گی تھوڑے دنوں میں تھوڑے دنوں میں ان کو بھی ڈیلائز ہوگا کہ انڈسٹری کدھر جا رہی ہے تو ڈائیلوگ فلو کی اوپر اب کس قسم کی ایپس بنانی ہے ٹھیک ہے تو کس قسم کی ایپس بنانی ہے وہ یہ میرے والے ویجن کو لے کے جو تو اس میں اور طرح کی ایپس آ جاتی ہیں لیکن ان کا جو اور افیشل ڈاکیمنٹ اس کے اندر شاید اور طرح کی ایپ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ویجن میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنس ہے تو جب آپ دیکھو اصل میں کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی بک پڑھتے ہو یا کوئی ٹیکسٹ پڑھتے ہو آپ تو جس بندے کا لکھاوا ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کی ایک ایڈیالوجی ہوتی ہے اس کی ایک ایڈیالوجی ہوتی ہے وہ بھی آپ میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو جب آپ اس کو پڑھو گے تو جو لکھنے والے کی ایڈیالوجی ہے وہ ٹرانسفر ہوگی آپ تک ٹھیک ہے اور پھر جب اگین ظاہر ہے ابھی تو دیکھو ہم نے اس کو ریڈ کیا رہا ہے آج کی کلاس میں ہم نے کیا کیا ہے کھول کے اس کو ریڈ کیا ہے لیکن یہ ریڈ کرنا ضروری تھا اتنا وہ ضروری اس لئے تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے تو پہلا سرہ میں نے آپ کو پکڑا دیا دھاگے کا پہلا سر آپ کو پکڑا دیا اب اس دھاگے کو پکڑ کے آپ نے آگے بڑھنا ہے سوڑا اور زرہ کوپریٹ کرنا ہے کلاس کے ساتھ تو ویل تو یہ والا جو ہے اس کی جو ایڈیالوجی ہے یہ آپ خود سے پڑھ لیجے گا اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا پھر جب نیکس کلاس میں آپ پائیں گے تو یہی بیلڈنگ بلوکس میں آپ کو پتاؤں گا ذرا اپنے انداز میں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ کون سی جو ایڈیٹی ٹائپ ہے وہ کیا ہے کون سا بیلڈنگ بلوک ہے وہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کر رہے ہوں گے نا ٹھیک ہے جیسے مثال کی طور پر جو ان کے جو پیجز ہیں اور پیجز کے ساتھ جو ان کا فارم ہے اس کو جو افیشل ویڈیوز ہیں نا ان کی وہ ذرا مختلف طرح سے یوز کرنا بتاتے لیکن میں اس کو ذرا مختلف انداز سے یوز کرتا ہوں اور چلتا ہے دونوں میں کام ہو رہا ہوتا ہے مور اور لیس تو ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے خود سے ذرا پڑھنا ہے تاکہ ہم اس ڈاکیمنٹیشن میں جو لکھی بھی بات ہے نا اس سے آگے کی بات ہم اس کلاس میں ڈسکس کر سکیں ٹھیک ہے جو میں اپنی آئیڈیولوجی ہے وہ میں آپ تک ٹرانسفر کر سکوں اچھا تو یہ ساری بیسک بیلڈنگ بلوکس کو ہم پڑھیں گے اس کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا ایک ہیلو ورلڈ بنائیں گے اور ہیلو ورلڈ بنائیں گے اس کو ہم پبلش کریں گے ڈائریکٹ نا اچھا پبلش ہم کہاں کہاں کر سکتے ہیں ایک تو ویب میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں اس میں پبلش کر سکتے ہیں موبائل ایپس کی اوپر ہم اس کو پبلش کر سکتے ہیں کال پہ پبلش کرتے ہیں ایس ایم ایس کی اوپر کر سکتے ہیں ای میل پہ کر سکتے ہیں کہ جی ای میل پہ کوئی بات کرے تو سامنے سے وہ جواب دے گا تو ہم ایک دو پلیٹ فارم پہ ہیلو ورلڈ بنانے کے بعد ایک دو پلیٹ فارم پہ اس کو ہم پبلش کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارا کیا ہو جائے گا ایک جو فرسٹ ہاف ہے نا ڈیالوگ فلو کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد سیکنڈ ہاف میں ہم کیا کریں گے کچھ اپلیکیشنز اس پر بنانے کی کوشش کریں گے جو ریال لائف والی اپلیکیشنز کچھ ممک کر کے نا اس کے اوپر بنانے کی کوشش کریں گے جیسے ہوتل بکنگ اپ ٹائپ کی ہے کوئی پیزا بکنگ اپ کہ اس میں کیا ہو بندہ آئے اور وہ پیزا بک کرنے کی کوشش کریں اور جب وہ پیزا کا آرڈر پلیس کرے تو وہ بقاعدہ جا کے میرے پاس ایک ڈیٹا بیس میں سٹور ہو وہ آرڈر اس طرح کی ایک دو پریکٹیکل اپ بنانے کی ہم کوشش کریں گے اور اس پریکٹیکل اپ کو بنانے کے دوران ہم اس کے جو تمام فیچرز ہیں اس کو ایکسپلور کریں گے تو میں نے آپ کو کیا کر دیا میں نے آپ کو پہلا سرہ اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ڈائیلوگ فلو کا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ on the way forward ہم کیا کیا کر رہے ہوں گے اور کیا کیا کر کے ہم کہاں تک ہم نے پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو آج کی کلاس کو ہم یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی نیکس کلاس میں یعنی کہ کل اور کسی کا کوئی question اگر یہاں تا گیا تو وہ پوچھ سکتا ہے کوئی ہے کسی کا question چلیں یار ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں اللہ حافظ